یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین سابقہ نشست میں ہم نے بنو عباس اور اس میں خصوصاً یاہیہ ابن اقسم مامون امین واثق اور اسی طرح سے معتسم کا ذکر کیا اور ان کی ہمجنس بازیوں کا ذکر کیا اس نشست میں بھی ہم انہی سب لوگوں کا دوبارہ ذکر کریں گے مزید تفصیل کے ساتھ اب ہم یہاں پر توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں خصوصاً برادران اہل سنت ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پہ لیکن یہ خود ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظلم ہوا اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً بنو عمیہ اور بنو عباس کے زمانے میں اور کس طرح سے ان کو مزگائٹ کیا گیا اور اولو العمر اور ولی اللہ اور ظلِ الہی بنا کر پیش کیا گیا بنو عمیہ اور بنو عباس کے افراد کو تو یہ چیز بھی کلیر ہو جائے کہ چاہے شراب ہو چاہے زنا ہو اور چاہے حتی اللوات ہو یہ ان لوگوں کے نزدیک بہت ہی آسان سی چیز تھی کہ جس سے پتہ جل سکتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے اور کس طرح سے یہ رسول اور آل رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے آپ کے سامنے کتاب ہے سمار القلوب فی المضاف و المنصوب اور صفحہ نمبر ہے اس کا ون تھرٹی تھری یہاں پر بھی معمون کے حوالے سے یہ موضوع ہے اور کچھ اشعار ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں وقاضی قضات المسلمین یلوتو اور مسلمانوں کا قاضی القضات لبات کرتا ہے اور حاشیہ میں موقع کہتے ہیں اذا کانا قاضی المسلمین یلوتو یعنی اس مصرے کی جگہ یہ والا مصرہ مناسب تھا کہ اذا کانا قاضی المسلمین یلوتو اور پھر اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہاں پر بھی یہی ہے قاضن یرض الحد فی الزنا ولا یرا علا من یلوتو من بأسن کہ یہ ایسا قاضی ہے کہ جو زنا میں تو حد کو جاری کرنا صحیح سمجھتا ہے لیکن لبات کے بارے میں وہ کوئی حد جاری نہیں کرتا اور کسی قسم کا فکر مند نہیں ہے امیرونا یرطشی وحاکمونا یلوت تو قاضی کے بارے میں بھی ذکر ہو گیا کہ قاضی بھی لبات کرتا ہے اور قاضی لبات کی کوئی سزا بھی اپنی اور قاضی لبات کی کسی سزا کا بھی قائل نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آیا امیرونا یرطشی کہ ہمارے جو عمرہ ہیں وہ رشوت لیتے ہیں وہ حاکم ہونا یلوتو اور جو حاکم ہیں وہ لبات کرتے ہیں اور یہاں پر واضح ہو گیا کہ بنو عباس کے حاکم عموماً اس لبات کے کام میں مصروف تھے اور اب آپ کے سامنے پیج نمبر ون تھرڈی فور ہے اور یہاں پر بھی جو ہیڈنگ ہے وہ یہی ہے لفرت لباتی ہی نوسبہ علال ابنا کہ یاہیہ ابن اقسم کو یہ بھی نزبت دی گئی کہ وہ لبات کرواتا بھی ہے وَيُحْكَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبَّاسِ بِنِ مَأْمُونَ وَخُوَ يَلْعَبُ بِلْشَتْرَنج اور حکایت ہوئی ہے کہ عباس بن مامون کے پاس ایک دفعہ یہ داخل ہوا یاہیہ ابن اقسم کہ جس وقت یہ عباس ابن مامون شترنج کھیل رہا تھا اور ظاہر ہے انھی بد کرداریوں کی وجہ سے اس نے شیر پڑھا یا لَيْتَ يَحْيَا لَمْ يَلِدْهُ اَقْثَمُو کہ اے کاش اقسم نے یاہیہ کو پیدا نہ کیا ہوتا اور اس کے بعد وہی موضوع ہے کہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ نے کہا کہ تم اگر برا کہتے ہو تو کیوں برا کہتے ہو جبکہ میرے دادا کا تم پر ایک احسان ہے وہ احسان یہ ہے دَرَعَ الْحَدَّ عَنِ الْلُوْتِ یہ موضوعوں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میرے دادا نے حد ختم کر دی کس پر سے؟ لوتی پر سے اب آپ کے سامنے ہیں عِلَامُ النَّاس بِمَا وَقَعَ لِلْبَرَامِكَ مَعَ بَنِي عَبَّاس صفحہ نمبر ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی فائیو اور یہاں پر انہی تقریباً اشعار سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اَنَّهُ کَانَ عِنْدَ الْمَأْمُونِ يَعْمًا کہ حکایت ہوئی ہے کہ ایک دن یحیٰ ابن اقسم مامون کے پاس تھا فَقَالَ لَهُ مَأْمُونِ وَهُوَ يُعَرَّزُ لَهُ بِالْلَّوَات یحیٰ یحیٰ منزل لذی یقولو کہ مامون کے پاس یحیٰ ابن اقسم تھا اور اس نے اس پر کنایتاً ایک جملہ مارا کہ تم یعنی لبات کرنے والے ہو اور پھر سوال کیا کہ اے یحیٰ یہ شیر کس کا ہے اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں یہ شیر اتنا مشہور ہو چکا تھا جس طرح سے آج بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اس قسم کے افراد کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس زمانے میں اشعار کے ذریعے سے عرب دنیا میں بڑی جلدی لوگ یاد کر لیتے تھے وہ شیر کیا تھا قاضی یر الحد فی الزنا وَلَا يَرَا عَلَى مَن يَلُوتُ مِن بَاس اب یہاں پر مامون نے یہ سوال کیا کہ یہ شیر کس کا ہے اب یہ کیونکہ شیر یحیٰ ابن اقسم کی مخالفت میں تھا اور اس کے لواد کے کام سے ریلیٹڈ تھا لہٰذا اس نے کنایتاً اس کے اوپر ایک حملہ کیا تو پھر یحیٰ ابن اقسم نے مامون کو جواب دیا کہ یہ شیر اس کا ہے جس نے یہ شیر بھی کہا ہے وَمَا عَلَى الْجَوْرَ يَنْقَضِي وَعَلَى الْأُمَّتِ وَالِن منكم بنی عباس اب یہاں اس مصرے میں یہ تھا کہ اے بنی عباس جب تک تم میں سے حاکم ہوں گے اس وقت تک اس امت پر سے ظلم ختم نہیں ہو سکتا اب جو اکلا باقیہ ہے کہ مامون ایک دفعہ یحیٰ ابن اقسم کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور ساقی نے اس کو زیادہ شراب پلائی یہاں تک کہ یحیٰ ابن اقسم کو نشا ہو گیا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض مفتیوں کے شراب کی ویڈیوز بھی آئی ہیں یہ لوگ در حقیقت اس قسم کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ اتنے بڑے امام اہل سنت تھا اور مفتی تھا جبکہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعا وہ امام اہل سنت نہیں ہے اور آج کل کے جو اہل سنت ہیں وہ واقعا اس قسم کے افراد کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیں گے وہ جب اہل سنت بلکل ایک نادانی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان مفتیوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو اس وقت بیچارے سادے لوگ تھے وہ مان لیتے تھے کہ جی یہ بنو عباس اور بنو امیہ یہ اولو الامر ہیں اور ان کے جو مفتی ہیں وہ صحیح معنی میں مفتی ہیں اور آلے میں دین ہیں تو اس کو نشہ آگیا تو معمون نے حکم دیا کہ اس پر اتنے گلاب اور اتنے رہان ڈالو یہاں تک کہ یہ اس میں دفن ہو جائے تو یہاں سے پتا چلا کہ لوگ شراب بھی پیتے تھے اور اس حد تک پیتے تھے کہ لوگوں کے سامنے پیتے تھے اور نشے میں چور ہو جاتے تھے اب آپ کے سامنے کتاب ہے اتیوریات جل نمبر ایک ہے اور یہ چھپی ہوئی بھی ریاض کی ہے اور صفحہ نمبر ہے ون ٹو ایٹ تھری اور یہاں پر بھی یحیع ابن اقسم اور بنو عباس کے حوالے سے مختلف اشعار ہیں جن میں لبات اور مختلف گناہوں کا ذکر ہے وَأَنشَدَ أَبُو سَخْرَ الْرَيَاشِ فِي یحیع ابن اقسم کہ یہ کچھ اشعار ہیں کہ جو انشاء کیے ہیں ابو سخرا الْرَيَاشِ نے یحیع ابن اقسم کے بارے میں اب وہ اشعار کیا ہیں تو صرف ہم ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن کا ترجمہ عام انسانوں کے لیے آسان ہو اور وہ مثال کے طور پر اگلے شعر میں یہاں پر یلو تو ہے اور اس کے بعد والے شعر میں بھی جو ہے یلو تو ہے کہ جو مزارع کا سیغہ ہے لوات سے اور عموماً لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ بنو عباس راضی ہیں یحیع ابن اقسم کے بارے میں کہ وہ ان کا نظام چلانے والا ہے وہ ان کا سیاستدان ہے جبکہ وہ ان کے نظام کو نہیں چلا رہا وہی شعر کہ یہ ایسا قاضی ہے کہ جو زنا کی حد کا قائل ہے لیکن لوات کی حد کا قائل نہیں ہے اور یہ نظریہ یحیع ابن اقسم نے شیخ ابو حنیفہی سے لیا تھا اور تیسری لائن پر ہے یحکمو للعمرد یعنی یہ قاضی ایسے نوجوان لڑکوں کے بارے میں جن کی ڈاڑی موچھیں نہیں نکلی ان کے حق میں فیصلے دیتا ہے جو پانچویں لائن میں ہے وَحَاکِمُونَ يَلُوتُو اور ہمارے حاکم جو ہیں وہ لبات کرتے ہیں تاریخ مدینہ تو دمشق جل نمبر سکسٹی فور اور صفحہ نمبر ہے ایٹی ون اور ایٹی ٹو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ معمون سے ایک دفعہ ملنے آیا یحیع ابن اقسم تو اس نے کنایتاً اس کے اوپر ایک حملہ کیا مَنظر لَّذِي يَقُولُ وَهُوَ يُعَرِّزُ بِهِ کونسا شیر قَاضِنْ يَرَى لَحَدَّ فِيَزْزِنَا وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ يَلُوتُ مِنْ بَعْسِ تو اس نے کہا وَمَا يَعْرِفُ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ قَالَهُ قَالَ لَا قَالَ يَقُولُ وَالْفَاجِرْ کہ جس نے یہ شیر بھی کہا ہے کہ ہمارے حاکم رشوت لیتے ہیں اور ہمارے قاضی زنا کرتے ہیں لیکن جو اصل شیر تھا وہ وہی تھا کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا وَحَاکِمُنَا يَلُوتُ کہ یہاں پر کیونکہ مامون نے حملہ کیا یہاں ابن اقسم پر اور کنایتاً ایک چیز کہی کہ یہ شیر کس کے لیے ہے کہ ہمارا قاضی جو ہے وہ لوات کو صحیح سمجھتا ہے تو کہا یہ شیر اسی کا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ ہمارے حاکم بھی لوات کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تاریخ مدینہ دمش اور جل نمبر ہے سکسٹی فور اور صفحہ نمبر ہے اٹی فائیو اور یہاں پر واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا یحیع ابن اقسم کے لیے کتابت کرتا تھا تو واقعہ کیا ہے کانہ زائدان اس کا نام تھا زائدان جو کتابت کرتا تھا یکتبہ بین یدی یحیع ابن اقسم وہ یحیع ابن اقسم کے سامنے بیٹھا وہ کتابت کر رہا تھا اور یہ بہت خوبصورت لڑکا تھا تو اس نے یعنی یحیع ابن اقسم نے اس کے گال کو نوچا اور جب نوچا تو اس نے شرم محسوس کی اور اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا جب قلم گرا تو اس نے کہا کہ تم لکھو جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو ہیں اس نے کچھ اشعار کہے جن میں سے جو آخری مصرہ ہے وہ ہے تطرقو قاضی المسلمین معذبہ پہلے اس کو حسن جمال کی بات کی اور شہوت والی باتیں کی اور آخر میں کہا کہ تم نے مسلمانوں کے قاضی کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اب آپ کے سامنے ہیں پیج نمبر ایٹی سکس اور یہاں پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کے غلمان میں سے ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا ایک نوجوان جس کے چہرے پہ ڈاڑی نہیں نکلی تھی وہ کھڑا ہوا تھا خلیفہ خلیفہ اباسی مامون کے سامنے وَأَحَدَّ النَّزْرَ عِلَيْهِ وَتَبَسَّمَا یحیٰ ابن اقسم نے اس کو دیکھا اور مسکرائا قَالَ لَهُ الْوَاثِقِ تو واثِق نے اس سے کہا کس سے کہا؟ یحیٰ ابن اقسم سے یا یحیٰ بِحَيَاتِ لَتَبْتَلَنَّهُ اے یحیٰ مجھے میری زندگی کی قسم جاؤ اور اس لڑکے کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھ لو قَالَ إِنِّي وَحَيَاتُكَ وَاللَّهِ مُنَزَّةٌ کہ میں آپ کی جان کی قسم کھاتا ہوں اور خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور اس کام سے بچوں گا پھر ایک واقعہ بیان ہوا دخل على یحیٰ ابن اقسم ابنا مُسْعَدَ وَكَانَ عَلَى نِحَایَةِ الْجَمَالِ فَلَمَّا رَعَهُمَا يَمْشِيَانَ فِي الصَّحْنِ اَنشَعَ يَقُولُ کہ علی بن مسلم میں کاتب کہتا ہے کہ یحیٰ ابن اقسم کے پاس مُسْعَدَا کے دو بیٹے آئے جو بہت خوبصورت تھے جب وہ سہنہ میں چل رہے تھے تو اس نے ان کے لیے یہ اشار کہے اور یہ بھی اشار شہوت والے ہی ہیں تاریخ مدینہ دمشق کی جل نمبر سکسٹی فور اور پیج نمبر سیونٹی ون میں یہ موضوع ہے کہ ایک دفعہ معمون نے مُتا کو حلال قرار دیا کہ جس پر یحیٰ ابن اقسم ناراض ہوا اور وہاں پر ایک شخص کہہ رہا تھا جو چیز حلال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلیفہ اول کے دور میں کون ہوتا ہے کہ جو اسے حرام کرے خیر اتنے میں یحیٰ ابن اقسم آیا اور جب وہ آیا تو اس کا موڑ حراب تھا فَقَالَ الْمَأْمُونِ لِيَحْيَا مَا لِأْرَاكَ مُتَغَيِّرًا کہ اے معمون معمون نے کہا یحیٰ سے کہ کیوں تمہارا چہرے کا رنگ بدلہ ہوا ہے تو پھر اس نے جواب دیا کہ غم کی وجہ سے لِمَا حُدِّسَ فِلْإِسْلَام کہ جو اسلام میں واقعہ ہوا ہے تو معمون نے کہا وَمَا حُدِّسَ کیا اسلام میں ایسا ہو گیا ہے قَالَ اَنْ نِدَاؤُ بِالتَّحْلِيلِ الزِّنَةِ کیونکہ تم نے زنا کو حلال قرار دے دیا ہے قَالَ یعنی معمون نے تاجب سے کہا میں نے زنا کو حلال قرار دیا ہے قَالَ نَام الْمُتَعَ زِنَةِ یعنی مُتَعَ جو ہے وہ زنا ہے اب آپ تصور کریں کہ مُتَعَ اس کے نزدیک زنا ہے اس پہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا لیکن معمون بھی لواد کرے لڑکوں کے لئے اشار کہہ جائیں خود بھی یہ کرے تو اس میں اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں تھا اب آپ کے سامنے کتاب ہے اتیوریات جلد نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے ون ٹو ایٹ تھری اور یہاں پر واقعہ ہے کہ اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ یعنی شیخ ابو حنیفہ کے پوتے تھے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کہ جو بسرہ کے قاضی تھے جب ان کو اس عہدے سے معذول کر دیا گیا اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ قاضی تھے اور پوری مملکت اباسیہ کا اس وقت جو قاضی القضات تھا وہ یعییہ بن اقسم تھا اب کچھ لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس عہدے پہ رہے لیکن آپ محفوظ رہے کہ ہماری جان کو نقصان پہنچاتے اور ہماری عبرو کو نقصان پہنچاتے تو انہوں نے کنایتاں کہا کہ اور تمہارے لڑکوں کی جب میں نے حفاظت کی اور یہ کنایہ مارا انہوں نے یعییہ بن اقسم پر اصل واقعہ کیا ہے تو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں لما اضل ان قضاء البسرہ تے شیعہو اہل البسرہ جب اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کو معذول کیا گیا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ محفوظ رہے ہماری جانوں کو نقصان پہنچانے سے اور ہماری عزتوں کو نقصان پہنچانے سے قالا نام ہاں وان اولادکم اور تمہاری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے یعرزو بی یحییہ بن اقسم کہ یہ اس نے کنایا مارا کس پر یحییہ بن اقسم پر اب تفصیل سے یہ موضوع آیا ہے تاریخ مدینہ تو دمشق جل نمبر سات میں اور وہی موضوع ہے لیکن یہاں پر اور تفصیل سے انہوں نے کہا یعرزو بی یحییہ بن اقسم فی اللوات کہ یہ جو انہوں نے کنایا مارا یحییٰ ابن اقسم پر مارا اور اس کے اللوات پر مارا المنتظمو فی تاریخ ملوک والعمم جل نمبر دس اور صفحہ نمبر ہے ٹو فور نائن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے قالو اففت ان اموالنا و ان دمائنا فقالا و ان ابنائکم یعرزو بی یحییہ بن اقسم فی اللوات کہ یحییٰ ابن اقسم پر اور اس کے لواد پر کنایا مارا اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفہ اور صفحہ نمبر ہے 474 اور یہ جو پورا چپٹر ہے یہ ہے امین کے بارے میں اور یہاں پر جو شیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جب آپ جائیں گے اردو ترجموں میں چاہے وہ تاریخ تبری کا ہو اور چاہے وہ خود اس کتاب کا ہو تو اس شیر کو بھی ہٹا دیا ہے اور لوگوں نے کوشش کی ہے ترجمہ کرنے والوں نے کہ اردگرد کے ایک آش شیر کو بیان کر دیا جائے اور مکمل کتاب کا ترجمہ نہ کیا جائے اب مثال کے طور پر جو اصل شیر یہاں پر ہے لیوات الخلیفت اعجوبتن کہ خلیفہ کا لیوات کرنا یعنی امین کا لیوات کرنا یہ خود ایک تعجب کی بات ہے لیکن اب آ جائیں انہی اشار کو جب آپ دیکھیں گے جبکہ عربی میں پورے یہ موجود ہیں تاریخ تبری میں لیکن یہاں پر انہوں نے پہلا شیر بیان کیا اور وہ والا شیر بیان نہیں کیا پہلا شیر کون سا بیان کیا کہ وزیر کی نمک حرامی مشیر کی نادانی اور امام وقت کے فسق و فجور میں انہماک نے خلافت کو تباہ کر دیا تو یہاں جو پہلا مصرہ ہے وہاں پر دقت کریں فسق الامام یعنی امام فاسق ہے کس کو کہا جا رہا ہے امام یعنی امین کو کن کو کہا جا رہا ہے امام یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے خلافہ کو اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کہا الحسن والحسین امامان ان کے لئے عام طور پر اگر آپ دقت کریں تو کیا کہا جاتا ہے حضرت حسن حضرت حسین ان کے لئے موسے امام نہیں نکلتا جبکہ یعنی بن اقسم کے لئے بھی امام نکل آتا ہے اور ان جیسے فاسق فاجر بادشاہوں کے لئے بھی لفظ امام موسے نکل آتا ہے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفہ اور یہ ترجمہ ہے حضرت شمس بریلوی کا اور صفحہ نمبر ہے 572 اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اوپر کے تمام اشار کوئی ہٹا دیا اور انہوں نے در حقیقت چھٹے اشار کا ترجمہ کیا کہ جس میں امین نے اپنے بچے کی جو بیعت لی تھی اس کا ذکر کیا اور باقی جو بد کرداریوں والے تھے اور جو امام کے فاسق ہونے والا شیر تھا اس کو بھی ہٹا دیا اب آپ کے سامنے ہیں پیج 574 اس تباہی میں بھی امین کی شراب اور گانا نہیں چھوٹا یعنی یہ لوگ فسخ و فجور اور شراب اور زنا اور لوات میں تو ڈوبے ہی رہتے تھے بیان کیا کہ اس ابتلا میں بھی اس ابتلا میں وہ امین کے ساتھ شہر منصورہ میں مقیم تھا ایک رات کونسی ابتلا کہ جب اس کا بھائی اس کو مارنا چاہ رہا تھا اور جنگ کا زمانہ چل رہا تھا ایسے میں تو شراب کا دور چلنا چاہیے اب یہاں پر چلی شراب تاریخ الخلفہ جس کا ترجمہ اقبال الدین احمد صاحب نے کیا ہے انہوں نے بھی اس موضوع کو بہت واضح سے کیا کہ شراب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے کہا کہ آپ کا جو حکم و غرض یہ ہے کہ چلاب چلنے لگی پھر اس کے بعد ایک لونڈین کو طلب کیا جس کا نام ضعف تھا اور اس نے اس کے نام سے بدفالی لی چنانچہ وہ نابقہ کی غزل گانے لگی اور اس کے بعد جو ہے گانے بجانے کی محفل چلی اب اسی دوران جو ہے وہ حملہ ہو گیا پھر اس کو زخمی کر کے پچھلی صف پچھلی طرف سے اس کا سر قلم کر دیا گیا کس نے کر دیا یعنی اس امیر المومنین کا یعنی بنو عباس کے اس خلیفہ امین کا سر دوسرے امیر المومنین کے جو سگا بھائی ہے کون معمون اس نے اس کو مروا دیا اور پھر یہ سر طاہر کے پاس پیش کیا گیا جس نے اسے باغ کی دیوار پر رکھوا کر اعلان کر دیا لوگوں دیکھو یہ معذول امین کا سر ہے اور اس کا جسم کسی پہاڑ کی کھو میں ڈلوا دیا سر ٹنگوا دیا اور خلیفہ المسلمین امیر المومنین یعنی امین کے جو خلیفہ اباسی ہے اسے دوسرے امیر المومنین دوسرے خلیفہ المسلمین دوسرے ذل الہی دوسرے اولو العمر نے مروا کے سر کو ٹنگوا دیا اور جسم کو بغیر غسل و کفن و دفن کے پہاڑ کی کھو میں پھکوا دیا اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئیس والے بعض لاشوں کو پہاڑ سے پھیک رہے تھے یہ سارے جو لنک ہیں وہ ان چیزوں سے نکلتے ہیں کہ ان کے نزدیک جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی صحابی یا کسی نہ کسی بادشاہ یا کسی نہ کسی کام سے اپنے کام کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں چاہے وہ شراب ہو چاہے وہ زنا ہو چاہے وہ قتل ہو اور چاہے وہ لوات ہو اب آپ کے سامنے تاریخ الخلفہ اقبال الدین صاحب کا ترجمہ ہے اور یہاں پر پھر ایک موضوع ہے جو آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ حارون بڑا ہی اچھا عدیب اور امدہ غزل گو تھا حارون اب یہاں پر حارون سے مراد حارون رشید نہیں امامون کا باپ بلکہ خود واسق کا جو نام تھا وہ حارون تھا حارون ایک دن اپنے اس ملازم پر غصہ ہوا جو مصر سے توفے میں آیا تھا اور حارون اسے چاہتا بھی تھا چنانچہ اس ملازم نے باہر نکل کر دوسرے ملازمین سے کہا تم لوگ آئندہ کل دیکھو گے کہ حارون مجھ سے ہم کلام ہونے کی خواہش کرے گا لیکن میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا چنانچہ حارون نے یہ سن کر چند اشار کہے اب اس کے پاس واسق کے پاس ایک خاص نوکر تھا جس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہوئی آیا ابن اقسم اسے دیکھ رہا تھا اس کا نوکر نہیں بلکہ اس کا خاص ایک غلام تھا ان بد کرداریوں کے لیے گو کہ اس کے پاس بہت سارے تھے لیکن ان میں سے جو سب سے عاشق تھا اور حکومت کے کاموں میں مداخلت کرتا تھا جس کو بھی سورس لگوانا ہوتا تھا وہ اس کے ذریعے سے سورس لگواتا تھا اس کا نام تھا مہج یہ جب ایک دفعہ ناراض ہوا تو یہ دوسرے لڑکوں سے کہہ رہا ہے دیکھو میں اس سے بات نہیں کروں گا اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ لبولہ جا باہر دیکھ لیں چنانچہ اس ملازم نے باہر نکل کر دوسرے ملازمین سے کہا اب یہ لڑکا ظاہر ہے کہ اسے پتا ہے کہ خلیفہ مجھ سے جنسی تعلق رکھتا ہے تو یہ ایک نخرے دکھا رہا ہے بالکل وہی نخرے کہ جو بعض بد کردار عورتیں دکھاتی ہیں اپنے کسی عاشق کو اب اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ راگ راگنیوں وغیرہ سے بخوبی واقف تھا اس نے تقریباً سو راگنیاں اجاد کی سارنگی اور ستار بجانے میں ماہر تھے کون یہ خلیفت المسلمین اور جو بھی ان کے لیے اب آپ تصور کر لیں حارون نے بت کے دن چوبیس زلہج دو سو تینتیس کو بے مقام سامر را یا سر را من را انتقال کیا لوگ حارون کی لاش تنہا چھوڑ کر متوکل کو خلیفہ بنانے میں مجھگول تھے اتنے میں ایک بڑی نر چھپکلی آئی اور حارون کی آنکھیں نکال کر کھا گئی جنگلی بڑے چوے کو وہ داخل ہوا اور موصوف کی آنکھیں کھا گیا تو یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ رسول کی آل کے ساتھ کیا ظلم ہوا اور ان فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں اور لبات کرنے والوں اور ان ظالموں کو آل رسول پر ظلم کرنے والوں کو امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین ظل الہی اور کیا 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 بنا دیا گیا اور یہ جو موضوع ہے قطعا ہمارے برادران اہل سنت کی توہین نہیں ہے بلکہ ان کو بیدار کرنے کے لیے ہے اگر ان پر مسلط کر دیا جاتا ابو جہل یا ابو لحب کا کوئی شخص اور ابو جہل یا ابو لحب کو بلند بلند مقام سے نواز دیا جاتا اور بڑے بڑے لقاب دے دیا جاتے تو کیا وہ پسند نہ کرتے کہ ان کو بیدار کیا جائے تو در حقیقت ان کو بیدار کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ملاؤں نے اہل بیت سے دور کر کے ان فاسقوں فاجروں زانیوں شرابیوں کو آپ پر مسلط کر دیا دعائے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام عدیان و مذاہب کے ماننے والوں کو محبت کے ساتھ رہنے اور علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں وصلہ اللہ وعلی محمد وآلہ تاہیر